پاکستان کا ایک ادارہ ہے جسے پوج کہتے ہیں جس کی اکثریت پنجاب سے ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کا وارث اور مالک صرف وہی ہیں تمام اس ملک کے اداروں کے اور لوگوں کے مالک بھی وہی ہیں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ بھی انہی کے ذمہ ہے اور اس ملک کے جتنے بھی اور جہاں بھی وسائل ہیں وہ بھی انہی کے ہیں صرف انہی کے ہیں ان کے وارث بھی یہی ادارہ ہے اور جب بھی لوگ اپنے حقوق یا اپنے وسائل پر اختیار کی بات کرتے ہیں یا اس ادارے کے پولیسیوں کے خلاف بات کرتے ہیں انہیں غدار کہا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے تورچر کر کے قتل کر کے ان کی لاشوں کو ویرانوں میں مسک کر کے پینک دیا جاتا ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہم لوگوں کو ان کے حقوق کی جدوجہد سے روکنے میں کامیاب ہوں گے جو کہ ان کی ایک اہمکانہ سوچ ہے کیونکہ یہ فوجی لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے ہی ہر مسائل کا حل نکالا جائے سیاسی طریقے سے حل نکالنے کی نہ ان کی کوئی تربیت ہے اور نہ انہوں نے کبھی کوشش کی ہے نہ ان کی کوئی عقل ہے اگر کسی سیاسی مسائل مسئلے کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ مسئلہ صرف الجے گا نہیں بلکہ وہ پورا معاشرہ ہی تباہی کے دھانے پر آ جائے گا پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک کوئی ایک مثال یا ایک انسیڈنٹ یہ ادارہ بتا دے کہ ان کی پولیسیوں کی وجہ سے فائدہ ہوا ہو ایک بھی بتا دے بلکہ ان کی ہر پولیسی ہر طاقت کے استعمال ہر جگہ پر انٹرفیئر کرنے سے یہ ملک ٹوٹا ہے تباہ ہوا ہے ملک کا جو سیاسی کلچر ہے وہ تباہ ہوا ہے سوشلی یہ ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے ایک بھی ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس سے فائدہ ہوا ہو اس ملک کے جو جتنے جینیون لیڈرشپ ہیں جیل میں ہیں ملک سے باہر ہیں یا خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں یا اپنی دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں ملک میں غداروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آدھے سے زیادہ تو یہ ملک پر غداری کا لیبل لگ چکا ہے اور جتنے بھی کرپٹ چاپلوس یس سر کرنے والے لوگ ہیں وہ سب سے اچھے لوگ ہیں اور ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے اور ان کو پروجیکشن بھی جاتی ہے پروجیکٹ کیا جاتا ہے اپنے لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے کہ سب سے زیادہ محب وطان اس ملک کا درد رکھنے والے لوگ یہی ہیں اسی لیے امریکی جنرل ماتس جو تھے ایکس جنرل پینٹاگون کے چیف ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کچھ ہی دنوں پہلے کہ پاکستان کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اسے اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں اپنے ملک کی مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں اور بلکل میں سمجھتا ہوں انہوں نے درست کہا ہر شخص یہی سوچتا ہے جو کہ جنرل ماتس کا سٹیٹمنٹ ہے ہر شخص یہی محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے بلوچ جو ہیں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہم یہ ہم نہیں ہیں یہ آپ کا رویہ ہے ستر سالوں کا رویہ جو ہم سے رہا ہے یہ ہمیشہ آباش ہے ہم نے ستر سال تک برداشت کیا اور کوئی ہوتا وہ کوئی پانچ دس سال بھی برداشت نہیں کرتا سندھ آپ سے خوش نہیں ہے پشتون آپ سے تنگ آ چکے ہیں مہاجر بھائی آپ سے ناراض ہیں ملک سوشلی فیننشلی اور ایکانومکلی تباہ ہوتا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے کشمیر کو لینے پاگلپن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یہاں بچا کیا ہے کہ آپ جائیں گے دوسروں کو ساتھ لے آئیں گے اپنا ملک بھی تباہ جو ساتھ میں جتنے نیبر ہیں کوئی ایک نیبر آپ بتا دیں جو پاکستان سے خوش ہے اور پولیسیاں سارے پولیسیاں پاکستانی پوج کی ہیں ان کی وجہ ان کا جو مین جو جڑ ہے پاکستانی آرمی اور آئی ایس آئی اور یہ کہتے ہیں ہماری بڑی اچھی انٹیلیجنس ایجنسی ہے کیا کیا ہے ایجنسی نے آئی ایس آئی نے صرف ناکامی ہر جگہ پر ناکامی بے شرمی اور کہ سوائے ان کو ملا کیا ہے اور کامیابی کس چیز کی کامیابی ہے کون سی بڑی کامیابی کی ہے انہوں نے صرف بجائے فوج کی جو دہشت گردانہ پولیسیاں ہیں طاقت کا استعمال ہے اپنے لوگوں کی قتل و غارت ہے ان اس کو تقویت دینے میں اس کو سپورٹ کرنے میں آئی ایس آئی ہنڈڈ پرسنٹ معاملت کرتی ہے بہتری اس میں ہے کہ بجائے احمقانہ بے وکوفانہ باتیں کرنے کے لئے کشمیر لائیں گے یہ کریں گے افغانستان میں یہ کریں گے ایسی ہماری حکومت ہو جو پاکستان کو سپورٹ دے رہے پاکستان میں جو اپنے جو لوگ ہیں جو بدقسمتی سے 1947 سے اس ملک کا حصہ ہیں ان کو سمحالے رکھیں اپنی غلطیوں کو درست کریں تو زیادہ بہتر ہوگا